جو لوگ دولت بنانے کے لیے آتے ہیں یہاں بھی میں نے ایک لڑکا دیا تھا دکان سے اٹھا کر منسٹر بنایا لیکن سب سے پہلے اپنی دوستی بڑی بڑی کمپنیوں سے کی اور خود کروڑ پتی ہو گیا گولہم نے بھی آزاد جمہوں میں ابھی پچاس ساتھ سے گھر نہیں بنایا انہوں نے دو سال میں بنایا اور زمینی آلہ گیا اس لیے انہوں کو جو میرے ساتھ ہیں جو میرے ایجنڈا پر نہیں چلتے جو لوٹ خسوٹ کرنے کے لیے دولت بنانے کے لیے گریب ان کا پیسہ کھانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں مجھے ان کا پیسہ کھانے کے لیے ریاست کے جنرل سکتی چوڑے وارم کھڑانا سہاں چیپ سپورکس پرسن سرکان نیزامی ساکھ امارے سوڑا کشمیر کے جنرل سکرٹری بہتی دموہ دار تقریر کرتے ہیں لیکن بانہال کے لیوں میں اتنی تقریریں کی ہمارے دوسرے سوڑا کشمیر کے جنرل سکرٹری وہ امین بانساہ دکھائی دیتا مولن سے امین باک چوڑے سوڑا کشمیر کے جنرل سکرٹری امین باک چوڑے ہمارے چوڑی بہن بہتی پڑی لکھی وہ بھی سوڑا عددار ہیں سوڑا سوڑی جن ہماری یہ دول ہے رہنے والی کوکرنات کی اور بہو ہے مانہال کی تو ان ون ہے ہمارے چوڑی فارو سان سب سے جانا نمبر انے کو یہ بھی ہمارے سوڑا عددار ہیں عددار ہیں بہت مہمتی ہیں اور کرسی نہیں تھی تو پدلک میں مہامی کرسی میں نہیں نیچے بیٹھ گئے اس لئے آپ کو دوسر نمبر ہوتے ہمارے ٹھاکور دھرم چن جی زلہ پریزلے مہاترم منیر باٹ سا ڈیری سی کے ہمارے نمبر پیاس نائک ساہب ناثر آسف خانڈی ساہب یونی ڈاکٹر ہو کے میں ان سے دوقہ نہیں کرتا تھا اپنے پہلوں میں چریں گے یونی مہات چرتے ہیں علیہ الساہب تو بڑا آج ان کو وہ کا نہیں ملا ان کو ایک ہوتا چاہے تقرید کرنے کے لئے میں نے گلٹی کی ان کو کہا ہوتا ہے کہ میں موبائل آن کروں گا تو میں سرنگر سے شروع کروں گا اور جب تک میں پہنچوں گا تو تب تک سنتے رہوں گا کون دوسرے دانش چودری ساہب ہمارے سٹ کے ہنہار نرجان پید نائک ساہب تھارک وانی ساہب بلک بیزرن ہمارے میرے نہیں ہمنا جانے بھی ساہب سکرٹری ہمارے شکید سنگی جی ہمارے اسی کے صورت جمعوں کے کمینے ہیں خوشید سلامت صاحب مزیفر نائک ساہب عربان ڈین ساہب شیخ شبیر ساہب سکرٹری ہمارے شکید 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 شبیر ساگو ساہب شبیر ایدران شبیر ساہب اگر رسول ساہب زفراللہ ساہب ہمارے یہ بھی ہمارے لائیو یہ ایسے ہیں جہاں کہیں پگلک بیٹن ہو یہ پولیس والے تو مرے ساتھ آتے ہیں یہ ایک دن پہلے آ جاتے ہیں وہ جنہوں میں پگلی بیٹن ہو یا کشویر زفراللہ ساہب ہمارے زون کے جنس سکھ رہے ہیں ایک آئے ایرانیر یہ کل یہاں آئے جگہ بھی دیکھی اور واپس بھی گئے اور دونوں راستوں سے آئے اگر اس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ رامسو سے آؤ اور رامسو کہتے بہت خراب سکتے اور انہوں نے آپ کا کارنامہ میں بتایا کہ کہاں کتنا نیچے سوریاں سوریاں اتر کے یہاں آنا پرتا وہ بھی انہوں نے مجھے اتھلا دے مہترم نبی صاحب خود گئے نبی صاحب بہت اچھے تقرید آپ نے کی عزت شیخ صاحب شاہر کمیر صاحب زینہ میں بیگم جی بیگم صاحبہ کی تاتھی تانہوں دے گل کرنہ موقع ہی نہیں ملیا کاشن خود گئے نبی صاحب راجہ حاک شاہد صاحب لاتیف کازو صاحب اشارت ساتھ باقی واریہ سو تھی تو بزرگو تو بینیو نوریون ساتھی اور میری بیٹیو بہت سارا چلا کے راہے پار سچ مانیے تو آئیس تقریر کرنے کا من نہیں کہتا میں کنشان تک یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پروگرام کنسل کروں اگر میل نہیں ہوتا کوئی دوسری جگہ ہوتی تو میں اس پروگرام کو کنسل کرتا کوئی شہر کا پروگرام ہوتا جمہو یا کشمیر کا میں بالکل کنسل کرتا لیکن مجھے معلوم تھا کہ دور دور سے آپ نے آنا ہے اور سب کو اطلاع پہنچ نہیں پائے گی اس لئے پہنچو میری کنسل پروگرام کرنے کی جو دیماغ میں وجہ تھی اس کی تین وجہات ایک تو گزشتہ دس بارہ دنوں سے میری طبیعت خراب ہے بخار ہے وائلل ہے بخار ہے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کی فرصت نہیں آتی کیونکہ گھرے لوگ پریشانے بھی ہوئی دو بھائیوں کے آپریشن ہیں ڈلی میں ہوئے دونوں ہستال میں ہیں اور میں خود اپنے آپ کو دکھانے پایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جیت علمیہ ہوا جو حادثہ ہوا اسر میں ڈوڑا سے تکریبن پندنا دس بارہ کلومیٹر بٹووت کی طرف نیشنل ہائیوی پہاچہ ہوا جس میں چھپن پیسنجر تھے چھپن میں سے چالیس کے قریب جان بھاک ہوگئے اللہ تعالیٰ کو پیان پیارے ہوگئے اس میں ڈوڑا کے لوگ بھی تھے ڈلہ کشتوار کے لوگ بھی تھے ڈلہ ادھمبر کے لوگ بھی تھے یو پی کے لوگ بھی بیہار کے لوگ بھی اور ایک دوسرے ایک دو سمو کے ڈلہ رامنم کے بھی تھے تو کل ملاک اگر دیکھیں گے تو اتنے بڑے پیوانوں پہ اور اتنے زلوں اور اتنے سٹیٹوں کے ایک بس میں حادثہ اپنے آپ پہ ایک عجیب بات اور وقت پہ ان کی وہاں اور اس پاٹ موت ہوئی ابھی اتنے کے قریب ڈوڑا کے اور جمعوں کے ہستاروں میں ہیں تو میری کوشش تھی کہ اس کو کینسل کرو اور آج ڈوڑا اور جمعوں کے ہستاروں میں جاؤں اب میں نے وہ پروگرام کل کے لیے ملتوی کیا کل میں ڈوڑا جاؤں اور اس طبیعت میں جانا ہے بہار میں جانا ہے اور آج صبح تو اس طرح سے یہ بھی ایک علمیہ تھا اور کچھ نہیں بچا کیونکہ سب لکڑی گئے تھے سامان بھی چلا گیا مال بھی چلا گیا ہوتکانیں بھی چل گئیں ہوتل بھی چلا گیا گھر اور اس سردی کے وقت میں بھدروہ میں اس سے کئی گناہ زیادہ سردی ہوتی ہے آج گھر جلنا کسی کا سب سے بڑی سزا سزائے موت سے بھی زیادہ کہاں رہیں گے کس کے رہیں گے کیا کھائیں تو اس لیے آج صبح میں نے سوچا بھدروہ بھی جانا ہے ڈوڑا بھی جانا ہے تو میں نے آج کا پروگرام کل کے لیے ملتوی کیا تو آج انہی حالات میں مماری کی حالات میں بھی اور اس دکھ اور درد اور گم جس میں سارے ریاست شامل ہے اور آپ کی طرح سے بھی نیل کی عوام کی طرف سے اور نیل کی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں ان کی طرف سے بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کو جنت تصیب کرو اور ہمارے ہندو بھائی جو ہیں اور بہنیں ان کو سرگ میں مگراد اللہ جگہ دے اور ان کے جو بچے ہیں گھر کے لوگ ہیں ان کو صدمے کو درداشت کرنا کام ہم کا نہیں تو ایکسیڈنٹ کیوں ہوا بیچارہ شہر کا ہے چنام علی دیکھا نہیں ہے گھر سے پہلی دفع بنے ہیں بارہ ملے سے سرنگر اور سنر زہمتنا دیکھا چنام علی کی بناوت کیسی ہے رامل زلی کی بناوت کیسی ہے زلہ ڈوڑا کی زلہ کشترار کی بناوت کیسی ہے کتھوہ زلی کی بناوت کیسی ہے ادنپور یاسی زلی کی بناوت کیسی ہے یہاں کہاں لوگ پاڑوں اور جنگوں کا رہتا ہے یہاں فٹپاد بنانا بے مشکل ہے یہ تو میری حمد کہ میں نے اپنے دھائی سال کے دیر میں اس چنام علی میں اور تمام پہلی علاقوں سڑکیں بنایے اور ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتا موز سے پہلے انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار پانچ تھا چنام ویلی مطلب بانہال سے لے کر رامل دسٹرک دوڑا دسٹرک کشترار دسٹرک صرف پانچ فیصدی سرکے ملے اور میرے دھائی سال کی وقت میں چالیس فیصدی سرکے ملے تو پانچ میں سرک بنانا بہت مشکل یا ائرپورٹ نہیں بنا سکتے ہیں کہ آپ چار چار چھے چھے گاڑیاں چلائیں گے جیسے ہم سرنگر سے یا بارہ بنا سے عرط نام جاتے ہیں کھیتوں کے بیچ میں سرک چلائیں گے کھیتوں کے بیچ میں گاڑیاں چلتے ہیں وہ ایکسلنٹ کارا ہوگا یہاں تو پانچوں کو چیر کے سرک بنانا تو ایک جیپ کے لیے سرک بنانا ہوگا بہت مشکل ہوتا لیکن مرحال یہ حرصوں نے ہزاروں میں چناہ ویلی کے لیے اس کی دو تین او یوہات ایک وجہ تو سب سے بڑی ہے چالیس 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 سواریوں والی گاڑی یہ پہاڑی علاقوں کے لیے چالیس سواری والی گاڑی نہیں چاہیے چاہے وہ نیل ہو چاہے وہ کوئی بھی چناب ویلی کا زلہ ہو یا تحصیل ہو اس میں بڑی گاڑیوں کے لیے جگہ نہیں چھوٹی گاڑیاں ہوں میں جب چیپ بینصر تھا تو میں نے اس کا حل نکالا تھا کہ چناب ویلی میں جو بسے ہیں وہ صرف پندرہ اور بیس سیت کی بسے ہوں اور میں نے آرڈر دیا تقریباً ساٹھ یا اسی بسوں کے لیے جو بیس سیٹر والی تھی صرف چناب ویلی کے تین زلوں کے لیکن ان بسوں کو کیونکہ آرڈر دے کے بنانی تھی وہ سائز نہیں تھا وہ میرے چیپ بینصر ہٹنے کے بعد آئی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں چیپ بینصر کا لیکن میرے بعد جو وہ بڑی گاڑیاں آئیں تو انہوں نے کہا کیوں چناب ویلی کو مارا مولا کو بھی پانچ لے دو گاندربل کو بھی دس دے دو زنہ سی میڑھائی باندے آرے جس کو جو بیمار ہوگا اسی کو درد دیں گے کہ جو ہٹا کھٹا اس کو درد دیں یہ میں نے ہاتھ سے روکنے کے لیے ایک علاج نکالا تھا لیکن آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگلاب نے بھی آزار اپنے ہی چناب ویلی میں لے گیا تو اس طرح کی تو سوچ ہمارے لیے دو اس سوچ کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے نبے فیصدی حکمران جو رہے وہ شہر میں رہے دروازے کے سامنے یونیورسٹی ہے دروازے کے سامنے سٹیٹ ہاؤسپیٹل ہے چار پھوٹ پہ روائی جہاز ہے ان کو کیا معلوم کہ ہماری ریاست کا نبے فیصدی آبادی جمہور صبح کی ہو یا کشمیر صبح کی ہو وہ پہڑی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گھوڑا بھی نہیں جا سکے وہاں آدمی کو جانا پڑتا جہاں دو دو سو کلی میٹر پر ہستال ہے ہستال اگر ہے تو ڈاکٹر نہیں جہاں سو دو سو کلی میٹر پر کالج کالج اگر ہے تو ٹیچر نہیں یہی وجہ ہے کہ جب میں چیف منسل بنا تو ستر سال میں جتنے ڈگری کالج دیئے تھے سب گورمنٹوں نے میں نے دھائی سال میں اپنے ڈگری کالج یہی وجہ ہے کہ ستر سال میں جتنے چیف منسلوں نے ہستال دیئے تھے چاہے وہ زلہ لیول کے سٹیٹ لیول کے یا بلوک لیول کے یا پنچائت لیول کے یا سب ڈسٹرکے جتنے سب چیف منسلوں نے ملا کر ستر سال میں دیئے تھے میں نے اتنے ہستال دھائی سال میں کیونکہ میں سب پہاڑی لوگ کے پہاڑی لوگ کا مطلب نہیں ہمارے رجوری پنچ میں سمجھتے ہیں جو پہاڑی ایک تبکہ وہی میرا پہاڑی کہنے کا مطلب جو بھی پہاڑ میں رہتا اور نبے فیصدی ہمارے آبادی پہاڑوں میں رہتی ہے اس میں کشویری بھی ہے اس میں ہندو بھی ہے اس میں ہمارے گجر بھائی بھی ہے اس میں بکر وال بھی ہے جیسے چرام ویلی سو فیصدی پہاڑ ادھم پر کٹھوہ سو فیصدی پہاڑ سامہ نبے فیصدی پہاڑ کپوڑا سو فیصدی پہاڑ بارہ مولا اسی فیصدی پہاڑ انتناد اسی فیصد سوٹ کشویر اسی فیصدی پہاڑ یہ سب پہاڑی اب اس میں کشویری بھی رہتے ہیں اس میں گجر بھائی بھی رہتے ہیں جمہور سوہ میں ہمارے ادھم پر کٹھوہ اور چرام ویلی میں ہونے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں تمہیں سب کے دکھ اور در جانتا کہ کتنا پیدل کس کو جانا پڑتا ہے سکول کے لیے کیونکہ میں خود کالج کے لیے چالیس کلومیٹر جاتا ہوں چالیس کلومیٹر کالج کے لیے تو اسے مجھے اور ہماری تحصیر تقریباً سی کلومیٹر پر تھا اس لیے مجھے احساس لیکن جن کے موں میں سونے کے چمچوں میں انہوں نے دودھ پیا ہو اور گاڑیوں میں سکول کے کالج کے ان کو کہاں معلوم ہے ہمارے پاہڑ کے لوں میری بہنوں کے میرے بھائیوں کے میرے بزرگوں کہ کس طرح کی زندگی آج بھی جمع کشمیر میں اسی پچھے پچاسی فیصے بھی بزارتے ہیں آج بھی ان کو معلوم نہیں کچھ لوگ کو حکومت چاہیے عیش کرنے کے لیے دولت بنانے کے لیے ہم نے زیاست میں آئے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دولت بنانے کے لیے عیش اور عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کچھ لوگوں کو حکومت چاہیے عیش اور عیش ہی کرنے کے لیے اپنے رشداروں کو بنانے کے لیے اپنے دوستوں میں زمینیں بنانے بٹانے کے لیے ہوتلوں کی ریایتیں دینے کے لیے تاکہ ان میں وہ عیش و آرام کریں گولام نبی آزاد نے کسی دولت مند کو زمین سینکڑوں کے انحال نہیں دیا گولام نبی آزاد اگر مدد کرے گا کسی گریب ہندو کی کسی گریب کشمیری کی کسی بے گھر گجر کی پکڑوال نہ کہ دولت مندوں کے اس لیے میرا جنڈا ان تمام لوگوں تک ہے اور میرے ساتھ یوں گریبوں کی خدمت کرنا ان کی سیوہ کرنا جو لوگ دولت بنانے کے لیے آتے ہیں یہاں بھی میں نے ایک لڑکا دیا تھا دکان سے اٹھا کر منسٹر بنایا لیکن سب سے پہلے اپنی دوستی بڑی بڑی کمپنیوں سے کی اور خود کروڑ پتی ہو گیا گولام نبی آزاد جمہوں میں ابھی پچاس ساتھ سے گھر نہیں بنایا انہوں نے دو سال میں بنایا اور زمینی آلہ گیا اس لیے انہوں کو جو میرے ساتھ ہیں جو میرے ایجنڈا پر نہیں چلتے جو لوٹ خسوٹ کرنے کے لیے دولت بنانے کے لیے گریبوں کا پیسہ کھانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اس ریاست کے عوام کی ضرورت جو اس ریاست سے جہلت گربت بیکاری بے روزگاری آج ہمارے لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے بیکار ہیں اور بے روزگار ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہمارے لاکھوں لوگ پہڑوں میں جن کے پاس اب زمین ایک ایک کنال رہ گئی ہے مکی کے کھیت میں دس کلوں نکلتا گھاس نہیں نکلتا ان کی زندگی کیسی ہو گئی ان کے دکھ اور درد کو کم کرنے کے لیے میری شاست نہ کہ پیسے بنانے کی کوش چیپ منسٹروں کی تو یہ کوشش رہی ہے کہ یو پی کے چیپ منسٹروں اتنے ہزار کروڑ ہیں بیہار کے تو مجھ سے اس سے دگنی ہونی چاہیے یہ لیڈروں کا منچہ ہے کبھی آئے گا تو میں موقع بتاؤں گا کون ہے وہ لیڈر جو سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ دولت بنائیں دوں کی خدمت کے لیے نہیں اس لیے ان پہاڑوں میں پہلے میں ہیلیکاپٹر سے شاید کوئی پہاڑ تھا جہاں میں پہنچا نہیں تھا اس میں بھی دو دفعہ آیا ہوں لیکن اسے ایک ڈیڑھ سال میں چاہے وہ کشمیر کا کوئی پہاڑی علاقہ ہو یا جمعوں کا کوئی پہاڑی علاقہ میں چیر کے چاہے بیمار ہوں ٹھیک ہوں سہت ٹھیک ہوں چل پایا ہے نہ چل پایا میں نے کوشش کی آپ کے دکھ اور درد کو سمجھ نہیں کی میں آپ کے پاس خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے سے پہلے ان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے پھر ایک بار جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے گریب عوام کی گریب عوام وہ ہندو ہو یا مسلمان میرے لیے دھرم کی دیواریں نہیں ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں مسلمان لیکن جب انصاف بانٹنے کی بات آئی تو ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایک قوم سے انصاف کرو اور دوسرے کے ساتھ انیائی کرو یہی ہماری تعلیم ہے یہی اللہ کی تعلیم بھی ہے یہی ہمارے حضور کی تعلیم بھی ہے یہی ہماری دین کی تعلیم بھی ہے اس لیے جب تک انصاف بانٹنے کی بات ہے تو میرے لیے سب ہندو اور مسلمان کشویری اور گجر پہاڑ اور دیاہت شہر اور خاص طور سے گریب میری ہر ایک لمحہ ایک خون کا کترہ کترہ میری گریب عوام کے لیے جائے گا اس لیے میرا یہ پیغام ہر جگہ پہنچائے میں ایک انسان ہر پہاڑ پہ پہنچ نہیں سکتا یہاں ہر پہاڑ پہ اور ہر گاؤں میں پہنچنے کے لیے انسان کی ایک ہزار سال عمر ہم ہی چاہیے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کو ہی عطا کی تھی ہم تو ایک معمولی انسان ہیں عام لوگ کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور عام لوگ کی طرح اس دنیا سے میں چلے جائیں گے لیکن جو بھی گھنٹے یا دن مہینے یا سال ہیں وہ آپ لوگ کے لیے حاضر ہیں بہت سارے افوائیں فیلائیں جائیں گی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کییں گی میں شاید ہوں غلط غلط فہمیوں اور ان افوائوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاں گھار میں نہیں پہنچوں گا میرا دیل کا ایک ایک آدمی میرے اس سٹیٹ کا ایک ایک آدمی ایک ایک ماں ایک مہن ایک ایک بیٹی ایک ایک بیٹا میری طرف سے گلانوی آزاد بن کر اس ریاست کی کلمت کرنے کے لیے کام کرے آپ دن بھر گیاں دور دور سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سڑکست مجھے ایک بیٹا کریں آپ اپنا کام کیجئے ووٹ ڈالنے کا میری پارٹی کو میرا کام ہے سڑک دینا میرا کام ہے آپ کو تحصیل دینا میرا کام ہے آپ کو تولیج دینا میرا کالج آپ کو بھیجنی دینا میرا کام آپ کو بلوگ دینا میرا کام ہے آپ کو گنڈولا دینا یہ مجھ پر چھوڑیے آپ کو بلوگ دینا آزاد صاحب آگے پڑو 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 آزاد صاحب آگے پڑو